بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عمین و اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ عزیز عاتیوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی آسان اور چھوٹا سا عمل پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں سلام کہہ کر داخل ہونا اور اس کی فضیلت کیا ہے اسی سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی فاضت اللہ تعالی کے ذمہ ہے ایک ایسا آدمی جو اللہ عز و جل کے راستے میں جنگ کے لئے نکلے تو یہ شخص اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے تاوقت یہ کہ وہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل کر دے یا اسے عجر و سواب سے لٹائے گا جو اس نے حاصل کیا ہو دوسرا ایسا شخص جو مسجد کی طرف جائے تو وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل کر دے یا اسے اس عجر و سواب سے لٹائے گا جو اس نے کمایا ہے تیسرا وہ شخص ہے جو گھر میں سلام کہہ کر داخل ہو اللہ تعالی اس کا زامن ہے سنن ابو دعود حدیث نمبر دو ہزار چار سو چران میں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اللہ